بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ساتھی و امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے میں بھی اللہ رب کریم کے فضل سے خیریہ سے ہوں آج ہم جس مالیکل کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ایک زمانہ تھا کہ ڈاکٹرز اور ہیلتھ پروفیشنلز یہ سب لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ انٹی پائرٹک ہے انٹینلجیزک ہے اور انٹینفلمیٹری ہے یہ بخار میں درد میں اور انفلمیشن میں اس کا استعمال ہوتا ہے اس مالیکل کا نام کیا ہے ایسی ٹائل سیلی سالکیسڈ جس کو ہم عام زبان میں ڈسپرین کی ٹیبلٹ ی ایسپرین کی ٹیبلٹ کہتے ہیں یا کسی زمانے میں اس کو تلوار والی گولی کے نام سے پکارا جاتا تھا آج نیو ریسرچ نے اس کو اس لیول پہ جا کے کھڑا کیا ہے کہ یہ ایک لائف سیونگ ڈرگ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے سب سے پہلے جن بھائی نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ جو ہیلتھ ریلیٹڈ نوٹیفکیشنز ہیں آپ لوگوں تک پہنچتے رہیں اب ہم بات کرنے جا رہے ایسپرین کی ڈیسپرین کی ایسٹائل سیلیس آلیک اسڈ عام زبان میں جو ہمارے بہن پہ سمجھتے ہیں ڈیسپرین اور ایسپرین اور ان کو ایسٹائل سیلیس آلیک اسڈ جو ہیلتھ پروفیشنل ہیں فارم اسیسٹ ہیں یا سیزیشنز ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں اور سب کی یہ لینگوئج نہیں ہے وہ نہیں سمجھ سکتے ہیں تو ہم ایسپرین کے نام سے پکاریں گے اس کو ڈیسپرین کے پہلی بات یہ ہے کہ ڈیسپرین کا استعمال بلا جواز نہیں کرنا چاہ ہے اگر کسی کو بخار ہے سر میں درد ہے تو کوئی نہیں وہ ایک دو دفعہ استعمال کر لیں آپ کا پین سے ہی ہو جا آپ اس کو چھوڑ دیں اب جو ہیلڈی لوگ ہیں جن کو نہ بلڈ پریشر ہے نہ کولیسٹرول ہے نہ ڈائپ ڈیز ہے نہ ہارڈ کا مسئلہ ہے تو اس کو میرے خیال میں جو ہماری ریسرٹ سٹیڈیز کہتی ہیں جو انٹرنیشنل یونیورسٹیز نے ریسرٹ کنڈکٹ کی اور بڑے بڑے سائنٹیسٹ نے ریسرٹ کنڈکٹ کی اور جس میں فارمسٹ کا بہت بڑا رول ہے اور جو کہ اس میڈیسن کو ڈیویلپ کرنے میں جن کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے جو نئے انہیں مالیکیول مارکٹ میں آ رہے ہیں تو اس کو ڈیویلپ کرنے میں ان کو بہت بڑا کردار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کیمیسٹر کے رول کو بھی نہیں بھلا سکتے کہ کیمیسٹر کا بھی بہت بڑا رول ہے بیسک روم ڈیل ریولپ کرنے میں اور ساتھ ایم بی بی ایس کے رول کو بھی نہیں بلا سکتے ہر بندے کا ایک مقام ہے سب پڑھے لکھے لوگ ہیں اور سب قابل احترام ہیں اب ہم چلتے ہیں ایسپرین ایسپرین کی مینیمم ڈوز جو ہے جس طرح ٹیبلٹس مختلف انٹیریک کوٹڈ ٹیبلٹس آ رہی ہیں آج کل ٹیسپرین کی ٹیبلٹس آ رہی ہیں انٹیریک کوٹڈ 75 ایم جی کی مختلف برینڈز میں تو 75 ایم جی مینیمم ڈوز ہے ڈیلی ان لوگوں کو لینی چاہیے جو ڈائیبٹک ہیں جن کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے یا جن کی بائی پاس سردری ہو چکی ہے یا جن کے سٹینڈ ڈل چکے ہیں یا جن کا کولیسٹرول لیول ہائی ہے ان کو لینی چاہیے اور ان کے لئے بہت فائدہ مند ہے اور ان کو ہارٹ اٹیک سے بچاتی ہے ہیلتی پیپلز جن کو کوئی بلڈ پریشر ہے جن کو نہ کوئی ڈائیبٹیز کی پرابلم ہے نہ کوئی زندگی میں ان کو ہارٹ کا مسئلہ ہوا نہ ان کا کولیسٹرول لیول بڑھا ہوئے تو ان کو استعمال نہیں کرنی چاہیے اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں جس طرح مثال کے طور پر میدے میں السر کرتی ہے بلیڈنگ کرتی ہے میدے میں السرکاز کرتی ہے اس کے علاوہ اور بہت سارے اس کے سائٹ فیکٹ سے جو ہم ڈسکس کریں گے اب ہم بات کریں ایسپرین کی مینیمم دو دیس سیونٹی فائی ایم جی ہے سیونٹی فائی ایم جی سے میکسیمم ڈیلی تری ٹوئنٹی فائی ایم جی ہے اللہ نہ کرے کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے آپ کے گھر میں ڈسکرین کی ٹیبلٹ موجود ہونی چاہیے اور لو پلیڈ یہ فارمیو کی ٹیبلٹ ہے لو پلیڈ اور مختلف کمپنی بنا رہی ہیں اس ٹیبلٹ کو تو اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو فورن ایمبلنس کو بھولائیے ہسپیٹل میں لے کے جائیے مگر ہسپیٹل جانے جانے میں بھی بندے کی جان جا سکتی ہے ڈسپرین کی ٹیبلٹ اس کو ڈسپرین کی انٹیرے کوٹنی ڈسپرین جو آتی ہے جسے ہم تلوار والی گولی کہتے ہیں اس کے موں میں رکھ دیجئے اس کو بولی اس کو چبا لیں اور پر سے پانی کا گلاس پلا دیجئے لو پلیڈ کی بھی دو ٹیبلٹ سیونٹی فائی ایم جی کے کوئی ٹیبلٹ ہے دو سے دیکھیں ٹیبلٹ وہ بھی اس کی دبان پہ رکھ دیں اس کو بولیں چبا لیں اور پانی پلا دیجئے اس طرح اس شخص کی جان بچ سکتی ہے اور ہسپیٹل میں وہ پہنچ سکتا ہے تو اس لئے اس کو لائف سیونگ ڈرگ کہتے ہیں تو اس کا پھر آگے جا کے جو بھی ڈاکٹرز کو ڈائیگنوز کریں گے اس کا بائی پاس صدری ہونی ہے یا اس کو ہرڈ اٹیک کیوں ہوا وہ ڈاکٹرز کا ہیڈک ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالی اس کو زندگی بخشنے والے ہیں بخشنے کے وہ رب ہیں ان کے ہاتھ میں وسیلہ کرنا انسان کا کام ہے اب ہم آگے چلتے ہیں اس ڈسپین کی ٹیبلٹ سیونٹی فائی ایم جی منم دوز ہے اس کی تو صرف اس کو جو کولیسٹرول جن کا ہائی ہے جن کو بلڈ پریشر کی مرض ہے جو ڈائیوٹک ہیں جن کو ہرڈ اٹیک ہو چکے یا جن کی بائی پاس صدری ہو چکی ہے یا جن کو سٹینڈ ڈل چکے ہیں وہ لیں یقیناً فائدہ ہے بہت فائدہ ہے جو لوگ نارمل ہیں ان کو ڈسپین کی عادت نہیں بنانی چاہیے اور ان کو ڈسپین نہیں لینی چاہیے ہاں کبھی بخار ہو گئے سردرد ہو گئے آپ لے سکتے ہیں مگر ریگلر بیسیس بے آپ نہیں لے سکتے ہیں تو ڈسپین ایک لائف ایس سیونگ ڈرگ ہے بہت شاندر چیز ہے اور اس کی جہاں تک ایویرنس کی ضرورت ہے کہ اس کو کب استعمال کرنا چاہیے ہاں جن لوگ کو لیور کا پرابلم ہے جن لوگ کو الرجک ریکشنز ہوتے سکن کے جن کا کیڈنی کا پرابلم ہے جن کا لنگز کا پرابلم ہے ان لوگوں کو ڈاکٹرز کو یہ ذمہ داری ہے ہیلتھ پروفیشنلز کی کہ اسے پوچھیں کہ آپ کی ہیسٹری کیا ہے آپ کو کوئی ڈیزیز تو نہیں ہے اور جن کو آلسر کا مسئلہ ہے اگر ان لوگوں کے ساتھ یہ مسائل ہیں تو پھر اس کا فیصلہ سوچ سمجھ کے کریں ایس ڈیلی ڈوز دینے کا ڈسپین کا اور ان لوگوں کو پریسکرائب نہیں کرنی چاہیے ان کے جو سائٹ افیکٹس ہیں ان کے جو کمپلیکیشنز ہیں وہ مزید سویر ہو سکتی ہیں اور جو لوگ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو ہیلتی پیپلز ہیں ہاں جن کا کیڈنی فیلیر ہو رہا ہے اس کو بھی ڈسپین دیتے ہوئے سوچنا چاہیے اور جن کے لنگز کا پرابلم ہے جن کے لیور ڈیمیج ہو چکا ہے ان کو بھی ڈسپین دیتے ہوئے سوچنا چاہیے ان کو ڈسپین سے آوائیڈ کرنا چاہیے جو ہیلتی لوگ ہیں ان کو تو ڈسپین استعمال کرنی نہیں چاہیے جو ہارٹ اٹیک کے پیشنٹ ہیں میں پھر کہوں گا جن کو ہارٹ کا مسئلہ ہے جن کو ڈائیو بڈک ہیں جن کا کالیسٹر لیول ہائی ہے وہ ڈاکٹر کے مشورے سے مینیمم لوڈو سیونٹی فائی ایم جی ڈیلی لیں تو وہ بہت ساری کمپلیکیشن سے ہارٹ اٹیک سے بچ سکتے ہیں ان کے لیے بہت فائدہ ماند ہے انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ